پلیز سبسکرائب لائک اینڈ شیئر ٹو میک می ہیپی ماں میں کیسے رہ پاؤں گی تمہارے بغیر جیسے میں رہ پائی تھی اپنی ماں کے بغیر ہمیں اچھے کی تلاش میں غر سے نکلنا پڑتا ہے اگر ایسے ہی ڈرٹی رہو گی تو ساری زندگی کیسے گزارو گی ماں باپ کا فرض ہے اپنے بچوں کو زندگی کے تمام نشیب و فرا سے اگاہ کرنا تمہیں جانا ہوگا پربت کے اس پار کچھ نئے رنگ سیکھنے کے لئے اور ہم پکشیوں کی تو زندگی میں کوئی ایک ٹھکانہ ہے ہی نہیں میں زیادہ اڑ نہیں سکتی میں بہت بڑی ہو گئی ہوں لیکن میں نے اپنے بڑوں سے یہی سیکھا ہے کہ کیسے اپنی خواہشیں اور اپنی تمنایں بلکہ اپنی زندگی کو اگلی نصر میں دیکھتے ہیں میری پیاری بچی یہ حقیقت ہے کہ آپ شاید میں زیادہ دیر جیئی نہ پاؤں نہیں ماں نہیں ایسیر تو نہ کہو ہاں یہ حقیقت ہے اور اسے جھتلایا نہیں جا سکتا پربت کے اس پار بہار کا موسم ہے جاؤ اپنی زندگی کی خوشیاں ڈھونڈو کچھ اور پکشی بھی جا رہے ہیں تم ان کے ساتھ ہی جانا اور ان کا ساتھ نہ چھوڑنا اگر رستے میں کوئی بھی مشکل ہو گھبرانا نہیں اور اپنے نیخ آندان کا بہت خیال رکھنا زندگی پیار اور احساس کا نام ہے اور جو باتیں میں نے تمہیں بتائی ہیں یہ تمہارے پاس امانت ہے اسے اگلی نصر تک پنچانا تمہاری ذمہ داری ہے ہاں ماں میں کروں گی میں اپنے پوروجہوں کی امیدوں کو ہمیشہ پورا کروں گی اور ایک اچھی زندگی گزاروں گی وہ سامنے کوئے کا گھر ہے شاید وہاں کچھ اور بھی پکشی اکٹھے ہوں تم ان کے ساتھ ہی نکل جاؤ اور ہاں اگر وقت تمہیں دوبارہ اسی جنگر میں لے آئے تو اسی پیڑ پر اپنا گھونستا بنانا اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ ماں اب جاؤ اور رانو چڑیا کی بیٹی ٹونی چڑیا بہار کی تلاش میں پربت کے اس پار سفر کے لیے اٹھ جاتی ہے پیارے دوستو کیا آپ نے مجھے سبسکرائب کر لیا ہے اور گھنٹی کے آئیکون کو دبانا بلکل مت بھولیے گا یہاں تو اور بھی کافی پکشی دکھ رہے ہیں آ جاؤ آ جاؤ چھوٹی ٹونی چڑیا تمہاری ماں نہیں جائے گی کیا نہیں ماں بہت بیمار ہے وہ اڑ نہیں سکتی تم گبراو نہیں ہم ہے نا تمہارے ساتھ اور پراواسی کرنے والے تمام پکشی اپنا سفر شروع کرتے ہیں اڑتے اڑتے انہیں شام ہو گئی رات گزانے کے لیے یہ جگہ ٹھیک ہے تمام پکشی یہیں پڑاؤ کرو اور تمام پکشی پیڑوں پر بیٹھ جاتے ہیں اور کتنا وقت لگے گا کتنا سفر ہے ابھی چھوٹی ٹونی جڑیا نے پاس بیٹھے توتے سے پوچھا ہاں میں یہ سفر اپنی زندگی میں دوسری بار کر رہا ہوں ہم کل شام ہونے سے پہلے پہنچ جائیں گے کیا وہ جنگل زیادہ خوبصورت ہے نہیں تو پھر ہم کیوں جا رہے ہیں اس طرف خوبصورتی تمہارے اپنے اندر ہے اگر تمہارا دل مطمئن ہے خوش ہے اور کسی کے بارے میں کوئی برائی نہیں ہے ہاں یہ کہہ سکتی ہو کہ اس جنگل میں بہار کا سماع ہے اور پھر ایسے باتیں کرتے کرتے وہ سو جاتے ہیں تمام پکشی اٹھو سفر شروع کرنا ہے سمیں بہت کم ہے ہمیں جلدی سے اپنے سفر پر جانا ہوگا اور کچھ ہی دیر میں وہ اپنا سفر شروع کر دیتے ہیں ابھی کتنے دور ہے وہ پہاڑ نظر آ رہے ہیں نا ان کے پار جانا ہے ہمیں ہاں وہ تو پاس ہی ہیں اب سفر تھوڑا ہی رہتا ہے اور وہ جلد ہی پہاڑوں کی دوسری طرف جنگل میں پہنچ جاتے ہیں میرا یہ پہلا سفر ہے توتے انکل کیا مجھے اکیلا رہنا ہوگا یہاں نہیں کوئی تمہارا انتظار کر رہا ہوگا تم گبراو نہیں کون کون میرا انتظار کر رہا ہوگا تمہیں خود ہی پتا جل جائے گا تمام پکشی اپنا اپنا تھکانہ دھوننے لگ جاتے ہیں اور ٹونی چڑیا ندی کے پاس پیڑ پر بیٹھ جاتی ہے ماں وہ دیکھو دوسرے جنگل سے پکشی آئے ہیں ہاں بیٹا ہماری زندگی میں سفر تو کرنا ہی پڑتا ہے اور پھر اچانک سے چڑیا کے بیٹے کی نظر ٹونی چڑیا پر پڑتی ہے ماں وہ پکشی ہمارے خاندان کا لگ رہا ہے ہاں بیٹا وہ تو ہمارے خاندان سے ہی لگ رہی ہے چلو پوچھتے ہیں اس سے بیٹا تم بھی دوسرے جنگل سے آئی ہو جی آنٹی میری ماں بہت بیمار تھی وہ سفر نہیں کر سکتی تھی میں اکیلے ہی آئی ہوں ٹونی چڑیا نے ایک سانس میں ہی تمام بات بتا دی تمہاری ماں کا نام کیا ہے بیٹا رانو رانو ہے میری ماں کا نام تم رانو کی بیٹی ہو میرا بچہ کتنی پیاری ہو تم پتہ ہے جب ہم پشلے سال بہار کے موسم میں اس جنگل میں گئے تھے تو تمہاری ممہ نے ہمیں کتنا پیار دیا تھا اور کھانا بھی چلو اٹھو تم ہمارے ساتھ ہمارے گھر چلو تم اب ہمارے ساتھ ہی رہوگی اور ٹونی چڑیا ان کے ساتھ چلی جاتی ہے یہ گھر اب تمہارا ہے یہ میرا بیٹا ہے ہے تو تھوڑا شرارتی لیکن سمجھ جائے گا وقت کے ساتھ ٹونی چڑیا اس کی طرف دے کر شرما دیتی ہے اور پھر اسی جنگل میں خوشیوں کے ساتھ اپنی نئی زندگی کی شروعات کرتی ہے ماں میں نے سیکھ لیا میں نے سیکھ لیا تمہارے بغیر رہنا موسیقی